میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس موبائل کا غلط استعمال کروں سمجھے نا خلوت بھی ہے تنہائی بھی ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور ہاتھ میں ایسی چیز ہے کہ جو اپنی خواہشات کو بظاہر تسکین دینے والی ہے تسکین نہیں ہوتی حقیقت میں گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے خور سمجھ لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادا فرمایا گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے اس کی مثال حضرت وحکیم المت فرماتے ہیں اس کی مثال ہے جیسے کھجانے میں لذت آتی خارش ہو جائے تو کھجانے میں لذت آتی ہے کیا نہیں یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ مزہ یا تو خاج میں یا راج میں دوسری چیزوں میں مزہ ہے ایک خاج میں ایک راج میں تو اگر جب آدمی خارش ہوتی ہے کھجانے میں کتنا مزہ آتا ہے لیکن آخریکار کیا ہوتا ہے زخم ہو جائے گا نہیں لیکن جس وقت لذت آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہاتھ رکتا بھی نہیں کہ بھئی روک لیں ہاتھ کو مزہ اتنا آ رہے تو حضرت فرمادے ہیں جو گناہ کی لذت جو ہے وہ خارش کی لذت کے جیسی ہے خارش کی لذت جیسی ہے جس کا انجام خراب ہے لذت تو ہے لیکن خراب ہے اس کا انجام خراب ہے ایسی گناہ کی خائش جو ہے گناہ کی طلب یہ بھی ایک زبردست لذت محسوس ہوتی ہے گناہ کے اندر لیکن انجام اس کا خراب آخرت میں تو ہے ہی یہ تو تیشدہ بات ہے گناہ کا انجام آخرت میں خراب ہے یہ تو بالکل تیشدہ ہے اس میں کوئی شک و شبے کے گنجائش نہیں ہے اور کوئی استثناء نہیں ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم پرمات لیکن دنیا کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی یہ گناہ کی لذت بالآخر ایک ظلمت پیدا کرتی ہے